الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہ اجمائی اما بعد بہترم دوست افضل بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عین دین اسلام کا تقاضہ ہے نبی پاہ خصن سے محبت ہمارے ایمان کا جلو ہے اور ہمارا ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا آپ انشاءت ہم آیا لا یؤمن احدكم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی و ولدہی و فی روایتن والناس اجمائین آپ انشاءت ہمارے قطعے سے اس وقت اقتوں میں سکوئے بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اس کے اولاد اور تمام جہانواروں سے پیارا نہ ہو جاؤں یعنی نبی پاہ خصن کی محبت کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا اور آپ سے محبت کا یہ تکالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنودہ بارمر کیا جائے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شب و روز بسر فرمائے ہیں بے آئینی اسی طرح زندگی کو بسر کیا جائے تاکہ دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی حاصل کی جائے اور آپ سے محبت کا یہ بھی تکالہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دور پاک پھجے جائے یہ اشارہ باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہو یسلون عرل نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت پہتے ہیں اور تم بھی یا ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر دیکھیں درود و سلام کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فشتے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر رحمت پہتے ہیں تو دودھے پاک کا پڑھنا نحید برکت و رحمت کا باعث ہے مگر ہم لوگ جو دودھے پاک پڑھتے ہیں نمار میں خاص طور پر اس میں ایک خاص گلتی کرتے ہیں یعنی جو لوگ عربی دان ہیں انہوں سے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ گلتی ہو رہی ہے مگر جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ بے سیالی میں غیر ارادی طور پر اس میں لگتی کرتے ہیں اب یہ بتاتا ہوں تو کونسی لگتی ہے کس طرح ملکی کرتے ہیں تو میں دودھے پاک پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اِنکہ ہمیں مولی اب آپ روز فرمائیں کہ میں نے جس طرح پڑھا ہے اللہ صلی علی محمد و علی آلی محمد تو ہم علی کو لا پڑھتے ہیں آنظر میں نے خود کہی روگا دودھے پاک سنائے کہتے ہیں یہ اچھ طرح پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد و علی محمد یہ وہ غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں اس سے فرق کیا پڑھتا ہے اللہ صلی علی محمد و علی محمد جو آدمی اللہ کی وجہ لا کرتا ہے تو لا تمہینہ نہیں یعنی وہ بے شعریہ یہ کہہ جاتا ہے کہ باری تعالی آپ نبی پاک صلی علی صلی علی محمد بھیجیں اور آپ کی آل پر نہ بھیجیں ولا آلے لا اور علی کا بہت فرق ہے صحیح طرف سے یہ ہے اللہ صلی علی محمد و علی محمد و علی آلے یہ نہیں کہ لا آلے نہیں پڑھنا اس کا معنی اُٹھ ہو جاتا ہے یعنی وہ آدمی کہتا ہے پڑھنے والا غیر عادی طور پر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنی غلطی کر رہا ہوں اور اس طرح پڑھنے سے معنی تبدیل ہونے سے کتنا حرق پڑھتا ہے آپ خود سنیئے اکثر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ صلی علی محمد و علی محمد تو یہ غلط ہے صحیح طرف یہ کہ و علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی عالی براہیمہ انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما غارکت علی عالی براہیمہ و علی عالی براہیمہ انکا حمید مجید تو یہ درودِ پاک کا صحیح طرف فض ہے اسی طرح پڑھا جائیں تاکہ ہماری نمارے صحیح ہو جائیں یعنی یہ بتانا فرض ہے اور گور کیجئے کہ کتنا فرق بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دعای مجھو راک کو ربی پاک سلسان کی سنتوں بارمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک سہی طرح پڑنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان کر فرمائے اما علینا اللہ بلا مبین